اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَ النَّصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ صَدَقَ اللَّهُ لَلْعَظِيمُ رَبِّ شَرَحْ لِصَدْرِ وَيَسْرْ لِأَمْرِ وَهْلُ الْعُقْدَةَ مِّلْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ ارسپیکٹیڈ ویوورز اور لسنرز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ جو آیت میں نے شروع میں پڑھی ہے یہ ایک ٹکڑا ہے سیگمنٹ فرم سورہ البقارہ چپٹر ٹو ورس ہنڈرین ٹوئنٹی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ تمہارے کبھی نہیں دوست بن سکتے یا ان کی طرح ہو جاؤ یا ان کو اپنا کر لو بیچ کا راستہ اختیار کرو گے اس میں نقصان ہی ہوگا یہ کس کا فتوہ ہے مفتی عاظم اللہ سبحانہ وتعالی چودہ صدیوں سے وہ علیہ دا بات ہے کہ آج ہم نے اس چیز کو اوورلوک کر دیا ہے نظر انداز جس کی ویسے آج ہم سفر کر رہے ہیں آج کا ٹاپک اسرائیل جو غزہ کے اندر کر رہا ہے اس کو پر میں کچھ تفسرہ کروں گا کچھ پوائنٹس کچھ ان کے پلانز اور یہ سارے معاملات کس طرف اب جا رہے ہیں بے شک ہمیں پسند ہو یا نا پسند ہو سب سے پہلے وہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہن والی نبی نے فرمایا کہ تم پر ایک وقت آئے گا کہ مختلف قومیں تم پر آ پڑیں گی جیسے تو کوئی دعوت پر کسی کو کھانے پر بلائے جائے اور کہیں جی آئیں جی کھائیں اور جی آپ انجوائی کریں یہ نبی نے فرمایا تھا کہ ایسے تم پر قومیں پڑیں گی جیسے دعوت تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم لوگ اس وقت کم ہوں گے تعداد پر نبی نے فرمایا تم زیادہ ہوگے لیکن مسئلہ ہوگا تم پر ایک بیماری آ پڑے گی وہن یا واو ہا نون یا وہن نہیں ہے وہن انبی نے فرمایا حب الدنیا وقرحیت الموت دنیا کی محبت دلوں پہ آ جائے گی اور موت سے نفرت کرو گے اس وجہ سے جب یہ ہوگا تو اللہ سبحانہ وتعالی کفار کے دلوں سے تمہارا خوف ختم کر دیں گے اور آج دیکھ لیں دو ٹکے کا یہودی آج نبی کے کلمہ زمین پر رکھے نبی کا نام لکھا کلمہ پر وہ پاؤں کی نیچے رکھے ہس رہا ہے دو ٹکے کا یہودی آج ٹک ٹاک کی اوپر بیٹھ کے ویڈیو بنا رہا ہے اور ہس رہا ہے ٹھٹے مار رہا ہے مسلمانوں کی بربادی کرتا ہوا ایک پوائنٹ ایک ون پوائنٹ ایٹ بلین سے زیادہ مسلمان ہے دنیا میں لیکن حصیت دیکھ لیں کہ چھے کروڑ یہودی کا کچھ نہیں کر سکتے کیا یہ وہ حدیث پوری نہیں ہو گئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ یہ حال یہ آج امت کا حال ہے کہ میرا یہ حال بوٹ کی ٹو چاٹتا ہوں میں اور ان کا یہ کہنا دیکھ میرے فرش پہ آکے نہ رینگ یہ یونائٹیڈ نیشنز ہم لوگوں کو ایسے ٹریٹ کر رہا ہے کہ یہاں بھی نہ کہیں اور دفعہ ہو جا جا کے یہ پریچنگ کر کہیں اور جا کے کیا یہ ہماری دسٹینیشن ہے کیا اسلام ایک سپنٹ فورس ہے جہاں مرضی لے جاؤ آج ہمارا سارا جو معاملہ ہے آرڈرس ایکسکریمنٹ ہر جگہ ہمارے ہاں بربادی مسلمانوں کی کیوں کیونکہ حب الدنیا و قرحیت البوت دنیا کی محبت دلوں میں اتنی زیادہ انکلکیٹڈ ہے کہ باقی کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی گھر بنا لو کوٹھی بنا لو زمین لے لو ریال اسٹیٹ کا کام کر لو یوٹیوب پہ بیٹھ کے کمائیاں کھاؤ کسی کو کوئی نہیں ہے کہ کہاں سے مال آ رہا ہے کہاں کو جا رہا ہے وہ بے شک مفتی ہو یا بے شک جو بھی ہو مادہ پرستی جو بے شک مفتی ہوگا ہے اور اصل جو انٹیگریل ویلیو بون میرو جو بے شک مفتی ہوگا ہے کیونکہ پہلے وہ مصر کے پاس سویس کینال تھا وہ بھی یہودیوں کے بینفٹ میں تھا اس میں میں جانا نہیں چاہتا کہ پاس میں کیسے اس کو جویش بینکرز نے پرموٹ کیا ڈونیٹ کیا اور وہ سویس کینال بنائی جو کہ سارا معاملہ بریٹس نے کولونائزیشن کی اب جو یہودیوں کو چاہیے کہ وہ کینال ان کی اپنی ہو جو گازہ سے کراس کرتی کرتی ریٹسی سے نکلے ڈائریک اور ساتھ ہی سعودی عرب اور نیوم اور باقی معاملات اس کے ساتھ ہی اٹیچ ہو جائیں وہ کیا کرتا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کیونکہ ان کے ہاں پلان ہے سنیک ہونڈا میپ جس کے اندر سعودی عرب کا کوئی حصہ ہے جس کو کہتے ہیں یہ مدینہ کا خائبر کا یہ اللہ حفاظت کرے نبی کی حدیث دیکھے بنی اسفر کی آرمی بالکل وہاں تک پہنچ جائے گی مدینہ تک اور وہاں جا کے دجال کے گوہ دیکھو امی نبی کا سفید قلعہ ظاہر ہے آج وہ سفید قلعہ لگ رہا مدینہ آپ جا کے دیکھ لیں اور سارے معاملہ دنیا کے کس طرف جا رہے ہیں وہ آپ کو نظر آئی رہا ہے زیادہ ڈیٹیل دینے کی مجھے ضرورت ہے ہی نہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں فرما دی دیں کہ یہ سب ہوگا تم دیکھنا بربادی ہوگی اور تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوگی ایک حدیث یاد آگی نبی نے فرمایا کہ جب یروشلم رائز ہو جائے گا تو یثرب کا زوال آ جائے گا مدینہ کا اور جب یہ ہوگا تو تم دیکھنا ایک عظیم جنگ پھٹے گی الملحمت العزمہ اور جب یہ پھٹے گی تو تمام مسلمان قسطنطنیہ یہ جو ہے ترکی اس طرف جائیں گے ہجرت کریں گے اور جب وہاں پہنچیں گے تو دیکھیں گے دجال has arrived معاذ ابن جبل رضی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے نبی نے کہا معاذ یہ ایسے ہی ہوگا جیسے تُو میرے سامنے بیٹھا ہے it's not metaphorical یہ مجازی نہیں ہے یہ حقیقی ہوگا تب پتا چلے گا اس ٹائم کہ کیا انسان کا ہوا 99 جو ہے نا قتل ہو جائیں گے اگر دادے کے generations ہوں گے عربوں کی نبی نے فرمایا یہ ہوگا اور تمہارے سامنے ہوگا ہمارے ہاں بڑا یہ چیز notion ہے کہ جی یہ تو معاملہ سو سال سے ویسے چلنے ہیں فلسطین میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے معاف کرنا یہ بالکل نئی بات ہے یہ وہ وقت نہیں ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پہلے ہوا سو ہوا یہ بہت ایکسٹریم لیول کی اٹروسٹی ہوئی ہے بچے مار دئے گئے عورتیں مار دئی گئیں عورتوں کے ریپ کیے گئے چھٹے اڑائے یہودیوں نے عورتوں کے براہ لٹکائے دیکھو ہم نے ریپ کیا ان کے جو ٹینکس ہیں پانی یوز کرنے والے ان ٹینکس پر گولیاں ماری انہوں نے ہسپتال گرا دئیے بچے مار دئیے اور کیا چاہتے ہو کہ وہ کیا کرتے تو آپ کہتے جی یہ نئی چیز کیے انہوں نے جو مسلمان کومفرٹ زون میں بیٹے ہیں یہ بایاد رکھنا کہ کومفرٹ زون تمہارے پیروں کے نیچے نکل جائے گا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کومفرٹ زون ہے کوئی بات نہیں یہ تو ہونا ہے ہرے کی قسمت ہے یہ بہت بڑے غلط نوشن میں ہیں اگر آپ کے پاس تمام نیمتیں ہیں اور آپ اللہ سے دور ہیں تو یہ سزا کی ایک ڈیوائن ہٹ لسٹ کی ایک ٹک ٹاک کلوک ہے اللہ فرماتے ہیں جب قومیں ہمیں بھول جاتی ہیں تو ہم اس کے لئے تمام اشیاء کے دروازے کھول دیتے ہیں پھر ہم فوراً ان کو پکرتے ہیں کہاں جا رہے ہو پھر وہ سارے مایوس ہو جاتے ہیں اللہ تو نے تمہیں پہ عذاب ڈال دیا پھر میں ان ظالموں کی ایسے گردنیں کاٹتا ہوں ایسے اللہ تعالیٰ صفائی کرتے ہیں عذاب میں کہ ان کے ٹکڑے بھی نہیں چھوڑتا وہ پھر انہیں ایک لوگ کہتے ہیں اللہ تیرا شکر تُو نے ان ظالموں کو ختم کر دیا سورة الانعام چپٹر سکس ورز فورٹی فور این فورٹی فائف اگر یہ سمجھتے ہو کہ یہ ہے تو پھر ایک اور حدیث سنو یہ حدیث ابنا امام ابن حمبر رحیم اللہ کی کتاب میں سولہ ہزار حدیثوں کے کمپیلیشن کرنے والے امام جن کو اکثر لوگ کوٹ ہی نہیں کرتے یہ حدیث قدسی ہے جبریل علیہ السلام نے فرما اللہ نے مجھے فلانے شہر بھیجا کہا جبریل یہ شہر کو لٹ دے اپسائٹ ڈاؤن کر دے تو جبریل علیہ السلام نے اللہ سے کہا یا اللہ تیرا وہاں فلانا عبد ہے جو آنکھ جھپکنے تک بھی تیری عبادت سے غافل نہیں ترفت العین اللہ نے فرمایا جبریل پہلے اس کے اوپر اُلٹ دانا سارا شہر پھر باقیوں پر اُلٹانا کیونکہ اس شخص کو غیرت نہیں ہے کہ میرے نام سے کیا کہہ ظلم میرے نام کا کیا بربادی کر دی اردگرد ظلم ہو رہا ہے اور یہ بندہ جو ہے میری عبادت میں لگاو ہے مجھے پتہیں کونسا مفتی کہ کونسا عالم اس دور میں ہے جو ترفت العین سے اللہ کی عبادت سے غافل نہ ہو ہے تو مجھے دکھائیں تو اللہ نے تو یہ فیصلہ اس بندے کے لئے کر دیا تو یہ جو عمرے پہ جاتے ہو مدینہ میں جا کے زیارتیں کرتے ہو نبی کی آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں رسول اللہ آپ کے منتظر ہے حضرت عمر آپ کے منتظر ہے حضرت ابو پکر صدیق آپ کے منتظر ہے مجھے تو یہ عبادت کا فلسفہ سمجھ نہیں آئے میرے بھائی کبھی نہیں سمجھ آیا بیت المقدس آپ کا قبلہ ہے میرے بھائی قرآن میں اس کا ذکر ہے قبط السخرہ یہاں سے مراج ہوا آج ہمارا نزی گھسیت ہی نہیں ان کی کوئی ان قبلہ کی اس کی امپورٹنس ہی نہیں پتا یہ وہ قبلہ ہے جہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراج پر گئے تھے جہاں مروان ابن والید نے یہ ڈوم بنا دیا ساتھ مسجد اللقصہ ہے اور یہ پورا کا پورا اس کو بیت المقدس بولتے ہیں فورٹیفیکیشن اور یہ ماؤنٹ زائن کیوں پر ہے ہمیں امپورٹنس ہی نہیں پتا تو یاد رکھیں کہ یہ جو چیزیں عذاب یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے فلسطین کے اندر قضاء کے اندر یہ ایک بہت بڑا الارمنگ پروپورشن ہے ان کے دجال کو آنے کے لیے وہ پروپریشن کر رہے ہیں اور ہمیں امپورٹنس ہی نہیں پتا بیت المقدس کی کہ یہ جی کس چیز کا کیا ہوگیا یہ تو جی ہوتا رہتا ہے ان کا بھی حق ہے تو مجھے پتائیں کون سے ایسا ولی اللہ الشیخ نیک انسان ہے جو طرفت العین سے اللہ کی عبادت نہیں چھوڑتا قافل نہیں ہوتا مجھے دکھائیں پھر آج کل کے جو علماء ہیں ماشاءاللہ جن کے منیٹائزیشن فل چل رہی ہے یوٹیوب کے اوپر ان سے جب اس میٹر پر بات کرو ہدایت کی دعا کریں جی ہمارے نبی سے زیادہ ہدایت دینے والا کون تھا ہمارے نبی سے زیادہ دعا اللہ نہ سننے والا کون تھا ان کی دعا نہ سنی جائے تو جب کفان نے ٹیک کیا تو بھی نبی کو غزوہ کرنی کی کیا ضرورت پڑی تھی بھائی اس وقت نبی نے کیوں نہیں کہ اللہ ہدایت دے دے ان کو حکمران کو ہدایت دے دے جی اللہ آپ کیوں نہیں بات کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے اگر آپ نے بات کی اس میٹر پر سیریس طریقہ سے آپ کی ساری منیٹائزیشن سٹاپ ہو جائے گی تو بات وہ کرو میٹھی میٹھے مزے والی باتیں کرو آگے نہیں اس سے زیادہ سخت بات نہیں کرنی یہ غلامیت ہے کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضا مند تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ یہ مسائل ایسے ہیں ہمیں حکمت سے چلنا چاہیے ہمیں فلانی چیز یہ ساری باتیں ہیں آپ لوگوں کا آواز اٹھانی چاہیے میرے بھائی کیونکہ آواز کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم کچھ نہیں کر سکتے کم از کم ہمیں اپنی آواز اٹھانی چاہیے ہمیں پوسٹنگ کرنی چاہیے ہمیں شیئر کرنا چاہیے اور ان کے جو ہمارے ہاں تو یہ حال ہے پی ایس ایل کے اندر جنڈا نہیں لہرانے دیا فلسطین کا یہ تو حساب ہوگا قیامت کے دن ہم سے بہتر یورپینز ہیں امریکنز ہیں جاکہ وائٹ ہاؤس پہ کھڑے ہوگئے یورپ کے اندر ریلیز نکالی اور وہاں جا جاکہ انہیں نے فلسطین کو سپورٹ کیا ان کے ہاں جو کنونشنز ہوتی ہیں پولیٹیشنز کی اتر آوازیں اٹھاتے ہیں لوگ دیوز بغیرت اپنی بیوی لے کر آ جاتا ہے دونوں میاں بھی بیٹھ کے ٹک ٹاک پہ تمسخرے کرتے ہیں اور پھر ویورشپ لیتے ہیں اور افسوس کی بات میں نے ایسے مفتی دیکھے ہیں جو یہ پرانکسٹرز کے چینل پہ جاکے ان کے بلاغنگز میں جاکے یا ان کے سٹوڈیوز میں جاکے وہاں پہ ڈسکشن کرتے ہیں انٹرویوز دیتے ہیں کیا آپ لوگوں نے وہ حدیث نہیں پڑی جس کو حدیث میں ایسے آیا ہے کہ جس نے ایک جھوٹی کہانی بنا کے لوگوں کو ہسانے کے لیے کوئی حرکت کی نبی نے فرمایا اللہ کی لانت ہے اس پر یہ حدیث کیوں نہیں کورٹ کی ان علماء نے پرانکسٹرز کے چینل پہ جاکے وہاں جاکے باتیں ہو رہی ہیں تھٹے مارے جا رہے ہیں انٹرویوز دیے جا رہے ہیں پوری پرانکسٹرز یہ پورے سٹریچ ڈراما یہ کومیڈی شوز حرام اسلام میں اگر آپ اس حدیث کو دیکھیں نبی نے کہا لانت ہے اس کے اوپر جو لوگوں کو ہساتا ہے ایک فیک سٹوریز کو کریئٹ کر کے ایک فیک قصہ بنا کے اور یہی سارا ہوتا ہے پرانکنگ میں ایک سٹیج کیا جاتا ہے سیمیولیٹی سٹیج ہوتا ہے اس کے اندر ریالیٹی نہیں ہوتی اور اس پر انڈ میں ہسانے کے لیے لوگوں کو یہ کیا جاتا ہے لانت ہے یہ جو میرا بیان سننا ہے حدیث میں نبی نے کہا لانت ہے اس پر بنگورین کنال میں کرنا کیا انہیں اس کے لیے چاہیے تھی ٹوٹل فلیٹنس دسٹرکشن کیونکہ کنال ہوتی ہے آرٹیفیشل پیسیج آف وارٹر اور چینل آف وارٹر بیٹوین ٹو لینڈز اور سٹریٹ ہوتا ہے سٹی آر اے آئی ٹی یہ نیچرلی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اب ظاہر ہے نیچرل تو تھا نہیں سویس کنال بھی اور یہ بھی تو اب وہ کیا کریں گے کہ یہ سویس کنال کو ختم کرو مصر کو فارق کرو اور آؤ جناب اس طرف کہ وہاں گزہ سے پورا کارڈ کے چیر کے ہم جناب پورا کارڈ کے ریٹسی سے ڈائریکٹ نکلیں گے یہ ہے اصل میں ان کا پلان جس کے اس نے نے گازہ کو ٹوٹلی فلیٹ کر دیا اور اس کو بنانے کے لیے بومنگ ہی کرنی پڑتی ہے میرے بھائی ویسے ہی بومز پھینکنے پڑتے ہیں یہاں بیلڈنگیں گراتے نہیں ہیں کیونکہ ظاہر ہے جو سمندر کو گزارنا ایک چوڑے چوڑائی کے اندر لینڈ کی اوپر بومنگ ہی کرنی پڑتی ہے اور یہ کوئی چھوٹا نہیں ہوتا اس کے اندر بڑے بڑے بیڑی جہاز گزرتے ہیں اس کو کافی کنال کو کافی چوڑا بنانا پڑتا تاکہ سمندر کا پانی اتنی ڈنسٹی پہ کھڑا ہو کہ جو بیڑی جہاز ہے وہ سسٹین کرے اس کے اوپر فلوٹو اور پھر ڈائریکٹ جا کے وہ پورٹ سے جڑے گی اور جناب ان کا وہ پلان جو ہے وہ پورا ہو جائے گا دوسری طرف ریڈ ہائفر وہ سارے جو کاؤز ہیں ان کی جو ساری بشارات ہیں منورہ کے سرمنی وہ لگے ہوئے ہیں بنگورین سوری بنگورین نہیں یہ جو بٹن اور یہ جو نٹن یاہو ہے یا دکھنا ہے جو ان کا ایک خاص ربائے تھا جس سے یہ ڈکٹیشن لیتا رہا ہے اس نے اس کو بولا تھا کہ تو ہی وہ شخص ہے جس نے ہمارا پرومس مسائیہ لے کر آنا ہے دنیا میں نٹن یاہو کا ایک کاؤز ہے بہت بڑا اس نے یہ ڈکٹیشن لیو ہی ہے کہ اس نے ہی یہ سارے معاملات کرنے ہیں کہ ان کا جو دجال ہے وہ آئے گا ہمارا کون سا حکمران ہے جو قرآن اور سنت کے مطابق اپنا ایجنڈا بناتا ہے بتائیں بے شک جو بھی ایجنڈا ان کا ہو یہودیوں کا بے شک قتل و غارت پر ہو ایک ایجنڈا تو ان کا ریلیجیس ہے نا پاکستان وجود میں آئے 1947 میں اسرائیل آئے 1948 میں جس آفٹر 9 مونٹس تو یاد رکھنا کہ پاکستان کا رول کیا ہوا اتنے سالوں سے اور ان کا دیکھنے وہ کہاں چلے گے ہمارے ہاں مسئلہ ہی نہیں حل ہو رہا کہ ملک چلانا کیسے ہے انہوں نے پوری ایک دیکٹیشن پروٹوکولز جب انہوں نے واضح کہہ دیا تھا میوزک بیوٹی کمپیٹیشن with sports with competitions of all kind of things we will allure their minds so they will never be able to know our real agenda evil agenda تاکہ کبھی بھی آپ لوگوں کو پتا چلے کہ ان کا اصل میں پلان ہے کیا دنیا میں monetary system ان کے ہاتھ میں gold ان کے ہاتھ میں rocker fellers family Rothschild family black rock real estate یہ سارے معاملات ان کے آج گرفت میں ہیں اور ہم صرف وہ ڈگڈگی بجائی جا رہے ہیں آج تک مسلمان ہمیں سمجھے ہمیں تو اتنا نہیں پتا کہ ایک یہ جو پیسہ یہ کیسے پرنٹ ہوتا ہے ہم نے کیا کرنا ہے کسی کو تو یہ ان کا پلان ہے جو اس پلان کے پیچھے بھرپور لگے ہوئے ہیں اور انہیں اسے حاصل کرنا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہ کرنا ہے کہ کم از کم اپنی ideology ٹھیک کرو اسلام کو پار excellence پریچ کرو آپس کی ہم ڈگری تو ڈگرم سے نکل جاؤ اسلام کو پار excellence یہ صفہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں adjective اس طرح لیول پہ اسلام کو لے کرو اسلام ایک نظام ہے social polity economic system اور اس نظام کے support کرنے والی جو ideologies ہیں اسلام کو اس طرح پریچ کرو مسلم کافروں کو دعوت اسلام کی مسلمانوں کو کافروں کو بتاؤ محمد عربی قوم تھے اور اسلام کے greater جو پار excellence concepts ہیں ان کو پروموٹ کرو سائنس میں آگے جاؤ ترقی میں آگے جاؤ اسلام کے صحیح notions کو پروموٹ کرو نہیں کریں گے تو یہ ہمارا حال ہے اور طاقت ہو اسلام کے پاس تو یہ جو ظالم لوگ ہیں ان کو پکڑو ان کو پکڑو ان کا علاج اور کوئی بھی نہیں ہے اسلام میں ایک علاج ہے ان کا جو نبی نے فرما دیا تھا کہ time will come even the stone will cry that you is hiding behind me get him get him oh عبداللہ even the stone will cry یہ ہے فتوہ یہ ہے sayings of رسول اللہ کہ وقت آئے گا کہ پتھر بھی بولے گا یہودی میرے پیچھے بھٹھا ہے چھپاو ہے ہو عبداللہ اس کو پکڑو آکے اس کو کٹو یہ وہ دور اس طرف جا رہا ہے کہ ان کی بربادی تو ہونی ہے لیکن ہماری بربادی بھی ہونی ہے کیونکہ ہم نے کچھ نہیں کیا ہم کوئی آواز اٹھا رہے everybody will be responsible on the day of judgment اپنے comfort zone سے نکلے سب سے منحوس نفسیاتی مرض ہے comfort zone ایک تسکیہ نفس کا ڈھانچہ بنا لو کہ ہم بخشے بخشائے ہیں ہمارا یہ سارا کریں گے تو ہمیں ہر چیز مل جائے گی ہم باقی دن جانتے جی دنیا میں کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا ہم جی پانچ فر نمازی ہیں ہم حجاجی ہیں ہم عمرے کرتے ہیں ہم تو زیارتیں کرتے ہیں ہم تو نیک ہیں ہم زکاة دیتے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں اس کا کوئی انکار نہیں don't take me wrong کیا اس کے علاوہ کچھ نہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں مجھے تو یہ ڈر لگتا کیا ہماری نمازیں قبول ہو رہی ہیں کیا ہمارے روزیں قبول ہو رہے ہیں جو حالات چل رہی ہیں جہزہ کے اندر مجھے تو نہیں لگتا سلاہ الدین عیوب رحیم اللہ نے فرما دیا تھا 88 long years یروشیلم was under the crusaders of christians ریگیلون دی شکیلون and his all other army at that time جب انہوں نے اس پہ قبضہ کیا تو نے کہا دیو مسلمانوں اپنی سرحدوں کو تقسیم مت کرنا جس دن کر دوگے تمہاری ہر سرحد جو ہے وہ سکرتی جائے گی ہو گیا نا پاسپورٹ لو ویزے لگاؤ نہیں تو تم انٹر نہیں ہو سکتے ایک مسلمان کلمہ گو کو انٹر نہیں ہونے دیتا اپنے ملک میں کیسا ظلم اور کیسا کونسپٹ ہے دازہ کریں آپ ایک مسلمان نبی نے کہا پوری امت ایک چسد ہے نبی نے کہا پوری دنیا میں اللہ نے تمہارے لئے پھیلا دی جا مجدی سجدہ کرو سیکن نہیں جی آپ کو سجدہ کرنے کے لئے ویزہ چاہیے کیسے ہوا یہ سارا کچھ صلاح الدین نے کہا نہ کرنا ایسے اور صلاح الدین ایوبی وہ شخص نے نہ عمرہ کیا نہ زیارت کی جب ریگنال شیٹلون نے نبی کے خاکے بنائے نبی کے خاکے نہیں سورے نبی کی گستاخی کی انہیں نے کہا یا اللہ میں اس کو اپنے ہاتھ سے ماروں گا اور جب وہ فوت ہوئے پینیلس پیسے تک نہیں تھے کہ ان کا کوئی کفن بنا لیا جائے یہ ہے صلاح الدین ایوبی رحم اللہ اور آج آپ دیکھ لیں کتنے سال تک یروشلہ مقبضے میں رام مسلمانوں کے ترکی پرینڈ میں آ کے آپ دیکھ لیں سارا ختم یہ کیوں ہوا یہ کیسے ہوا یہ سب مسلمان جانتے ہیں اور قیامت کے دن کسی کو کوئی بھی سکوٹ فری یا کسی کو کوئی جو ہے نا موقع نہیں ملے گا بہانے کا اللہ سب جانتے کیا ہوا صلاح الدین ایوبی کے کبر پہ جا کے ٹھڑا مارا تھا اس جنرل نے فرنچ جنرل نے کہا تھا سالہ دین وی آر ہیر جو کرنا کر لے آ کے اب سیریا میں جب وہ گیا تھا قبضہ کیا تو یہ ہمارے مسلمانوں کی شکست آج ہمیں ماننی پڑے گی اور یہ یروشلیم کا قبضہ ہونا ہی تھا کیونکہ نبی نے آخری حدیثیں فرما دی تھی کہ امام مہدی جب آئیں گے تو ظاہرہا وہ بیت المقدس کو فتح کریں گے اور جب وہاں پہ ان کا لشکر تیار ہوگا اسی ٹائم جب وہ سیریا جائیں گے دمشق وہاں پہ حضر عیسی علیہ السلام نازل ہوں گے اسی ٹائم دجال بھی ہوگا اور دجال کا قتل عیسیٰ ابن مریم کریں گے اپنے ہاتھوں سے اور پھر اس کے بعد اسلام اسلام ہوگا لیوززہرہو اللہ دین کل ہی ولوکری القافرون بیشک کافروں کو برا لگے ولوکری المشرکون بیشک مشرکوں کو برا لگے وکفا باللہ شہیدہ اور اللہ is witness to this fact that this will happen either you like it or not باخر الدعوان عنیل الحمدللہ رب العالمین